حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہمہ کے فرزن ان کا نام بھی عبداللہ ہے باپ کا نام بھی عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ وہ لوگ نام رکھنے میں ہماری طرح نہیں تھے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نام معلوم کرتے ہیں بچہ پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی کیا نام رکھنا ہے کسی نے بتا دیا کہ اس کا نام جو ہے آئیشہ رکھو تو گھر والے بولتے ہیں نہیں آئیشہ فلان کا نام ہے ہمارے رشتہ داروں میں آئیشہ فلان کا نام ہے وہ نہیں رکھے لیں فاطمہ رکھ لو ارے فاطمہ تو بہت پرانا نام ہے اور کوئی نام بتائیں گے تو بولتے ہیں نہیں یہ بھی فلان محلے میں فلان جگہ ہے یعنی ایسا نام ان کو چاہیے جو کسی سے نیاج نہ کرے اور پورے محلے میں کسی کا وہ نام نہ ہو پورے شہر میں ہی نہ ہو بلکہ انٹرنیٹ میں جا کر کے ناموں کا لسٹ لے کر کے آتے ہیں ناموں کا لسٹ ایک صاحب نے نام معلوم کیا میں نے پندرہ بیس نام لکھ کر کے دے دیئے انہوں نے جا کر کے دکھایا گھر میں ایک بھی پسند نہیں آیا پھر پندرہ بیس نکھ کر کے دیا ایک بھی پسند نہیں آیا تقریباً دو سو نام لکھ کر کے دیا ہمارے دوست تھے اسی محلے کے ہیں دو سو نام لکھ کر کے دیا جب میں نے شروع میں نام لکھ کر کے دیا دس بارہ اس میں ایک نام پسند کیا تھا لیکن اور 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 کرتے کرتے دو سو نام ہو گئے دو سو ناموں میں ایک بھی پسند نہیں آیا لاشک میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے حضرت کون سا نام رکھنا تمہیں ج بولو میں نے شروع میں ہی کہا تھا زیادہ ناموں کے چکر میں جاؤ گے دماغ خراب ہو جائے گا دس بارہ لے لو اس میں جو اچھا لگے تم کو اچھا لگے وہ رکھ لو یا پھر ہمارے اوپر چھوڑ دو ہم جو مانا مطلب صحیح ہوگا وہ بتا دیں گے تو آدمی اس خواہش میں رہتا ہے کہ ایسا نام میں اپنے بچے کا رکھوں جس کا آج تک کسی نے نہیں رکھا ہو عجیب عجیب نام رکھ کر کے لاتے ہیں اور انٹرنیٹ میں دیکھ کر کے رکھتے ہیں انٹرنیٹ میں شیعوں کے نام ہے شیعہ جس کے آقائد کفریہ ہیں ویسے لوگوں کے نام انٹرنیٹ پر پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے نام پر ویب سیٹس بنائے ہوئے ہیں اور اس میں سے نام سرچ کر کے لاتے ہیں کہ اس کا نام کیا اس کا نام کیا اس کا معنی کیا ہے کسی لفظ کا معنی اگر مل نہیں رہا ہے تو سمجھ دیجئے کہ وہ عربی کا ہے نہیں اور پہلے بزرگوں میں سے کسی نے وہ رکھا نہیں ہے عمومن ایسے ہی ہوتا ہے بہرحال کسی لفظ کا معنی کیا ہے کسی لفظ کا معنی کیا ہے marqueدتми کسی لفظ کا معنی کیا ہے